موسیقی 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 یہ پانی پیاؤ گوگی پین یہ بلکل بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے خورشہد دی مجھے یاد ہے کہ شخصیات کی کردار کی عزت ہوا کرتی تھی اور عمر کے حساب سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے یہ کوئی بھی نہیں تھا دیکھتا کہ اس نے نیا برینڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے یا جو نیا ڈیزائن آیا ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہے اس طرف تو بھی چکا دیا ہاں میں نیتا ہوتا ہے باہت جی سفیاں ہونی مہت پہنئے موسم بدل دا تے سیلا لاغ جان دیں گا کپڑے ہاں داوڑا لاغ پہن دیں گا سانو یہاں دیکھے جدو ہاں سی موسم بدل دا سینا پیٹیاں ترزاہیاں کھول کے پرانے کپڑیاں نو تو پلو آ لہی دیسی اصل بات تو یہ ہے نا برکتی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا تھا نمائش کا خیال نہیں رکھا جاتا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا ایک ہی سوٹ کو دو دفعہ پہنے اب تو اگر بچی کو کہے نا کہ بیٹا جو آپ نے بھائی کی شادی پہ سوٹ پہنے تھا وہی کزن کی شادی پہ بھی بہن لو تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میری بہستی ہے کیا کہیں گی میری سہیلیاں یا فیملی کی ساری کزنز مجھے کیا کہیں گے صحیح صحیح کیا رہی سفیہ پہن میرے پانچ دیور سن میں پانچہ دیورہ نے ویاد ہوتے ایک کوئی سوٹ پایا بیٹا آپ تو یہ حال ہو گیا ہے شادیوں میں اگر ایک دن میں شادی کے تین فنکشن آگے تو شہزادیاں تین تین سوٹ بناتی ہیں بھئی جب میں بیعا کے آئی تھی ان چار سوٹوں میں ساری زندگی گزار دیا جب تمہارے چچا نے گولڈن شیک ہینڈ لیا اسٹم اس نے خوشی میں سوٹ بنا کے دیا نہیں تو ہوں کی گال کرنی ہے اے با جی گو گی اے دن سو رہے ہیں نو دوجہ سوٹوں دوں لہن کے دیتا سی جی دو کٹا پچھو دی کمیز کھا گیا یہ کیا ماجرہ جی بس پترہ میں ترے ایک تھلے سو تیس ہاں ماجرہ دا کٹا کھول گیا انہیں میری پچھو کمیز دا کیرہ ہی کھا لے نہیں بڑی گل یاد کرائی ہوں کہہ رہا لین دا سوٹ سی میرا لہ تمہارنی سی کٹے دے مو دےو گڑا تے نو تگڑا سی وہ تو یہ سوئی ہوئی تھی تو میں اس کا بچھڑا کھا گیا کبھی جاگ رہی ہو تو یہ خود ترے ایک کھا رہی ہوتی صاحب سے اب یہ رواج ہو گیا ہے ورنہ پہلے خواتین پرانے کپروں سے بہت پیار کرتی تھی بیٹنیاں اپنی ماں کا اروسی جوڑا اپنی شادی پر پہنتی تھی اور پراؤڈ فیل کرتی تھی لیکن اب برینڈڈ لہنگا پہنا پسند کرتی ہیں بلکل بلکل ہمارے دور میں تو والدہ کا ہی اور روسی جوڑا پہن لیا جاتا تھا یہ برکتے کی جب شادی ہوئی اس کی والدہ ماشاءاللہ صحت من تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور کافی صحت من تھی یہ شروع سے ہی اس طرح بیچاری دپلی پتلی اس نے ان کی کمیز کا بازو اتار کے اس کی کمیز بڑا میرے اپنی تنہ کڑیوں نے اپنے ویاد ہوتے میرے ویادائی پتر سوٹ پایا سی ہاں ماشاءاللہ ہاں ہاں کارنا لے در ایک کوئی سوڑ چونتنا کڑیاں دے بھنگے کپڑے تو دو رزایاں دا بھی کپڑا نکڑایا ہاں ڈپٹا اس کا ٹڈیاں ٹوک گئیں ورنہ اس کی مچھردانیاں بن جانی تھی یہ ٹڈیاں سے یاد آیا برکتے تمہاری چھوٹی بہنی آپس پہ لڑی ہوئی تھی شولا ہوئی یا تھی آسات چیتا کر آدھتا ہی ماتیاں جونا لجانا سی پہنا تیم کیوں آیا آئی تیم تیری ماؤد آئی کیا ہو گیا اپنے کھاسم کو پشش دے جدے لڑے لگیں کیا ہو گیا اگر دوسیاں ہم انہوں تیم نہیں بیکھنا ہو دا تے جان کے چیڑ بھی ہیں تکڑی تا سویر خچاون لے بلنے نہیں واقی یہ ہے کہ ہم کو تیم نہیں دیکھنا تھا تو گڑی کیوں پہنی ہوئی یہ جانبوچ کے شرارت کرتی ہے یہ اپنے خامن سے بہت پیار کرتی ہے خوش ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی گھڑی اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں اتایا بس بیٹا یہ پرانی عورتیں پرانی چیزوں سے محبت کرتی ہیں میں سے مانجے ابھی بھی خیر بلکل ہی یہ رجان جو ہے ناپید نہیں ہو گیا اکثر خواتین پرانے کپڑے پٹے ہوئے کپڑے بھی بھی وہ سلائی کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا لیتی ہیں ہاں کرتی ہیں استعمال بیٹا اب ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کسی گھر میں چلو سلائی مشین نہ صحیح سوئی دھاگہ تو مل جائے سوئی دھاگہ دیکھ دیکھو نہیں ملتا اور ہمارے داؤن میں اچھی طرح یاد ہے ہمیں عورت کے لیے زیور اتنا قیمتی نہیں ہوتا تھا یا زیور کو وہ اتنا سمال کے نہیں تھی رکھتی جتنا سوئی دھاگے والے ڈبے کو سمال کے رکھتی تھا اور سلائی مشین تو عورت اپنی شام سمجھتی تھا یہ خرشید مجھے یاد ہے اچھی طرح خامد کو کھانا دینا بھول جاتی تھی سلائی مشین کو تیل دینا نہیں تھی نہیں بازی آپ تو زیادہ پیچھے چلیں گی نا سلائی مشین اب چلیں اگر آج کی خواتین جو ہیں وہ ریڈی میٹ کپڑے پہننا شروع ہو گئی ہیں تو پوائنٹ تو میرا صرف اتنا تھا کہ یہ جو ایک سوٹ کو دوبارہ پہنے اپنی حد تک تصور کرتی ہیں یہ رو جانج ہے یہ تو غلط ہے نا یہ تو خیر بیٹا سیدھی سیدھی اوچھے پن کی نشان ہے صرف اس لیے نئے کپڑے پہنگ دیے جائیں کہ یہ ایک دوا پہن لیے ہیں اور لوگوں نے دیکھ لیا انتہائی تکبر والی بات ہے یہ تو نہیں اس گالوں میں چھاٹر سوٹ خریدنا گئی ہیں لیانا چلا کے ایک دوچھا دیا اتھی پہنڈیاں ہوں دیا رو دیاں وہاں ڈے لوگ بڑھننو لئے ڈakhران چکم یہ رو دیا ہے اور وہاں چکم اس لرہن چکم اتھよね ہماری جو بچیاں ہیں وہ یہ نہیں سوچتی کہ خامن جو ہے اس کی انکم کس طرح ہو رہی ہے وہ بیچارہ کتنی محنت کر کے پیسے لے کے آتا ہے اگر ایک سوٹ کو ایک شادی میں پہن لیا اور کسی دوسری شادی میں پہن لیں گے تو کیا حرج ہوگا مگر آج کل کی خواتین کو یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے کہ خامن کس طرح محنت کر کے پیسے کھماتا ہے اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کر لینے ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک شوٹ دوسری دفعہ پہننا حد تک کامیس ہے یا خامت کا کرسے کے بوشت لے آ جانا باعث شرم ہے جو گلدان سے لے کے کھانے رکھے گئے تھے نا ہر چیز میں ایک مانویت تھی کوئی مطلب تھا کوئی سمبلزم تھا یعنی کوفتیں پکائے ہوئے تھے کہ گال گول کرنی نال ثبوتیوں طرح رکھیں ہیں حسن کے گال یہ رہا لمیوی کرنی یار پاج نید کل پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے جس پہ میرا خیال ہے دنیا ساری ہے لگے رہا گئی ہے اور ہمارے پاکستان میں اس کا کوئی اتنا نوٹس نہیں لیا گیا چونکہ شاید ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے اقتدار کی بھوک لگی ہوئی ہے یہاں ہے رہا سب وہ آپڑیاں پڑی ہوئی ہے نا یہاں پہ یہ جو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے اس پہ بڑا رولہ پڑے ہیں کل ساری دنیا مونجے ان اور کیم یونگ ان کی ملاقات ان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے دلچسپ نام ہے ان کی ان سے ملاقات ان کی ان سے ملاقات یعنی ان سے ان تک دیکھو درہ دنیا پہ ان سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے عصیم میچا شفیع علی زفر چی فسیع حضر تم یہ دیکھو کہ کل جو اس سے کئی ملکوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے یہ دو ایسے مطارب ملک تھے جو مطلب انیس سو تریپن سے لے کر آج تک اتنی نفرت اور یہ نفرت صرف حکمرانوں تک محدود نہیں تھی پبلک میں بھی نفرت ہے اور ابھی بھی موجود ہے نفرت لیکن وہ اس نفرت سے نکلنے کے لیے مطلب ایک ان کا مائنڈ سیٹ نظر آ گیا ہے کل کہ دونوں ملک اب اس نفرت کے خول سے باہر آنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہی بات جہاں دو ملکوں کے درمیان کوئی ایسے مسائل موجود ہوں تو سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان کا جو سب سے تھانی ایشو تھا وہ تھا ڈی نیکلرائز کرنا ٹھیک ہے اور ان ایشوز کو اڈریس کرنا جہاں پر تیسری طاقت انوالو تھی یعنی بنیادی ایشوز پہ انہوں نے سب سے پہلے گفتو شنید کی ہاں سب سے وہ ڈر اٹھا تو ان کا ایٹمی پاور کا ہی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان یا ہندوستان بھی اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرنے سے وہاں سے وہ نکتہ آغاز ہو تو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا تو ہی دونوں ملک حقیقی طور پہ دوست ہمسائیہ ملکوں کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں اب تم یہ دیکھو کہ کل جو ان دونوں صدور کی ملاقات ہوئی ہے یہ انیس سو تریپن کے بعد پہلا واقعہ تھا کہ کوئی جو شمالی کوریا کا لیڈر ہے وہ جنوبی کوریا کی سرحد میں گیا ہے بس سرحدی وہ ایک گاؤں تھا جہاں پہ ہی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس ملاقات میں ایک ایک جو چیز رکھی گئی تھی جو گلدان سے لے کے کھانے رکھے گئے کہتے ہیں ہر چیز میں ایک معنویت تھی کوئی مطلب تھا کوئی سمبلزم تھا یعنی کوفتیں پکائے ہوئے تھے کہ گال گول کرنے اور نال ثبوتیوں طرح رکھیں ہیں حسن کہ گالی یہ رہ لمیوی کرنے شمالی کوریا کے صدر کو جو سویڈش پیش کی گئی تھی نا اس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا جن پر جاپان کا قبضہ ہے ان دونوں ملکوں کا اتفاق ہے کہ جاپان نے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر غیر دستوری طور پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ سویڈش کے اوپر بڑھنے 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 اگر کوئی گجرل والا کا میئر ہوتا تو اس نے دیکھ نہیں جاتا کیا نقشہ بنا ہوا ہے کیا آدم بنو اسی طرح جو دونوں صدور نے مل کے پودا لگایا ہے نا وہاں پہ وہ اس پودے کے لئے جو مٹی لائی گئی ہے وہ دونوں ملکوں کی تھی اور دونوں ملکوں کے دریاؤں اسے پانی لے کے وہ ایک پودا لگایا ہے سمولیزم تھا ہر چیز میں اسی طرح جو بیزوی شیکل کی ٹیبل تھی جس پہ دونوں ملکوں کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے اس کی جو چڑائی تھی نا وہ دو ہزار اٹھارہ ملی میٹر تھی یعنی دو ہزار اٹھارہ سال کی نسبت سے کہ ہم اس سے ایک آغاز کہہ رہے ہیں سولا کا عمل اور اگر تم تھوڑا سا پیچھے جاؤ ان کی ہسٹری دیکھو تو اتنی سخت مخالفت ہے اور اس میں بڑی طاقتوں کا رول وہ زیادہ منافق آنا لگتا ہے خاص طور پر امریکہ کا میں ابھی اگلے روز ایک بڑا زبردست لدیوہ بڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ سیگلیٹ کر رہا ہے کہ ایک صحافی نے امریکی صدر سے پوچھا کہ جناب آپ نے اراک پہ عملہ کیوں کیا تو امریکی صدر کہتا ہے اس لیے کہ ہمیں شک تھا کہ اراک کے پاس کیمیای اتھیار ہے اس نے کہا کہ آپ نے شام پہ عملہ کیوں کیا امریکی صدر نے کہا ہمیں شک تھا کہ اس کے پاس کیمیای اتھیار ہے تو پھر صحافی نے کہا کہ جی آپ پھر شمالی کوریا پہ عملہ کیوں نہیں کیا کہتا ہمیں یقین ہے کہ ان کے پاس کیمیای اتھیار ہے اس لیے عملہ نہیں کیا اور یقین کرو کہ شمالی کوریا کے ایسا ملک ہے کہ جس نے حقیقی معنیوں میں امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیا ایسے بیسے اب تو شمالی کوریا میں غور کرو شمالی کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جس کے قبضے میں آج بھی امریکہ کا بحری جہاز موجود ہے یہ انیس سو غالباً اٹھ سٹھ کی بات ہے جب شمالی کوریا کی جزوزی کے لیے امریکہ نے ایک بحری جہاز بیجا تھا اس کے سارے عملے کو بھی شمالی کوریا نے پکڑ کے باند دیا تھا اور جہاز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا ایک سال تک سارا جو عملہ تھا نا وہ اپنی قید میں رکھا تھا پھر امریکہ نے معافی مانگی اور کئی وعدے کیے اور اپنا عملہ واپس بلایا تھا لیکن جہاز آج بھی جو ہے انہوں نے شمالی کوریا والوں نے اپنے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ میوزیم دیکھنے جاتے ہیں جہاز ہے اس کو دیکھنے جاتے ہیں وہاں پر ڈکومنٹری دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح امریکہ کا جہاز پر قبضہ گیا تھا جس طرح چودریوں کی زمین کے اوپر کسی مادے بندے کی ماد جا جائے نا کھیتے خراب کر دے بس لی تو وہ پکڑ کے باندھ لیتے ہیں تاکہ سارا پینڈ ویک ہے کہ چودریوں زمینہ دنگر نہیں آن دے تو یہ دیکھو کہ دونوں ملکوں کے درمیان مخاصمت کا عالم کیا تھا کہ 1968 میں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے مختلف صدور ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش جاری رکھی ہے جہاز بھی اغوا کرتا ہے جنوبی کوریا کے جنوبی کوریا کی طرف سے بھی مختلف حقیتیں کی جاتی رہیں تو 1968 میں شمالی کوریا نے ایک 31 رکنی کمانڈوز کا دستہ بنایا تھا جنوبی کوریا کے صدر کو قتل کرنے کے لیے جنوبی کوریا کا جو صدارتی محل ہے نا اس کو بلو آوس کا آ جاتا ہے انہوں نے شمالی کوریا میں بلکل اس کا ایک ریپلیکہ بنا کے اس 31 رکنی کمانڈوز کے سکورڈ کو بقاعدہ تربیت دی تھی میرے خیال ہے کوئی دو سال تک ان کو اس بات کی ٹریننگ دی گئی تھی کہ آپ نے بلو آوس میں داخل ہو کے جنوبی کوریا کے صدر کو کیسے قتل کرنا ہے لیکن پریکٹیکلی جب دو سال بعد اس منصوبے کو ایمبلیمنٹ کیا گیا تو وہ جنوبی کوریا میں داخل ہوا یہ دستہ انہوں نے 29 کمانڈوز مار دیئے تھے ایک کو گرفتار کرل گیا تھا ایک واپس فرار ہو گیا تھا تو جڑا ایک کو فرار ہو گیا ہے نا انہوں نے آپ چھڑی ہے جاگے ہوتے دسیم پتر مڑ گئی درنی جانا گیا دونوں ملکوں کے دور دشمنی کا تم لیول دیکھو کیا ہے کہ تین سال پہلے 2015 میں شمالی کوریا میں بڑا زبردست قہد پڑا تھا امواد واقع ہونے شروع ہو گئی تھی تو اس وقت جنوبی کوریا نے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو غزائی امداد بھیجنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ اس کے لیے ہم سے ریکویسٹ کریں تو شمالی کوریا نے کہا کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ نہیں کریں گے نہیں کیا تھی ریکویسٹ اوہ اوہ دوگے سون رہے ہو جی سر تمہاری پانچ منٹ روٹی لیٹ ہوتا تو موچاوچا رونا شروع ہو جاتی یہ روتا نہیں رہنگتا ہے یہ جو شمالی کوریا اس کے جسوسی بڑی زبردست ہے وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے دو تین دن 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 دنیا میں کسی کو پتہ نہیں تھا لگنے دی نہ جنوبی کوریا کو پتہ چلا نہ امریکہ کو پتہ چلا امریکہ بڑا سونگ دا پھردار شکل انہوں نے انہوں نے پتہ چلنے دیا ہمارا لیڈر وگ گیا ہوا ہے انہوں نے بیلیسٹرک مسائل کا تجربہ کیا تو ایک دن پہلے دنیا کے کسی ملک کو کسی ایجنسی کو نہیں پتہ تھا کہ شمالی کوریا یہ کرنے جا رہا ہے ہاں جی بالکل ہے کدام انہوں نے تم آگا کر دی مجھے نہیں پچانو دن شمالی کوریا کی اور جنوبی کوریا کی سارے تو پینے ہیں ایک بڑی گلچسپ بات ہے کہ ویسٹر میڈیا جو نا وہ شمالی کوریا کی جو دشمنی ہے اس میں اس سطح تک آگے جس طرح ایک وقت میں ریشیا کے خلاف پھر چائنہ کے خلاف بھی پروپیگرٹ کیا جاتا ہے یہ وہاں انسانی حقوق کے بڑی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اسی طرح شمالی کوریا کے بارے میں ویسٹر میں بات عام ہے کہ وہاں پہ سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہاں کے صدر کے حکم پہ جو ہیر کٹ وہ بتاتا ہے پبلک وہی ہیر کٹ کرواتی ہے اور وہاں کے صدر نے کہہ دیا کہ جینز نہیں پہننی نہیں پہننی پبلک نہیں پہنتی وہاں پہ جنوبی کوریا کی بنی ہوئی فلم دیکھنے پر سزائے موت ہے یہ کہ فلم میں کریکٹر نہیں کی یہ صحیح تو پھیننا ہوتا نا تو اس نے بنا لینی تھی شمالی کوریا نہیں جاؤں گی پیونگ یونگ نہیں جاؤں گی ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقت پہ ہمارے ساتھ رہے گا جنیت صاحب بانی پاکستان علامہ محمد اقبال کے اس فرمان پہ عمل کیا کام 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 اور صرف کو مفتہ بھائی کیا کرے بانی پاکستان علامہ ایک بات یہ حضرت قائد عظم کا قول ہے حضور ناظرین پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب جنہوں نے گزشتہ روز بجٹ پیش کرنے سے چند گھنٹے پہلے وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا جی اسلام لیکن کیا ہوا یہ جو اینکوالا لڑکا میٹھا ہوا ہے یہ غوری صاحب کے ساتھ یہ مراد صحیح تو نہیں ہے نہیں سر یہ سافی ہے بسیم اس کی ہلکی سی شکل مراد صحیح سے ملتی ہے اسے ذرا پکڑ کے رکھنا آپ اتنا ڈر ہیں مراد صحیح سے بہت جذباتی ہے وہ لڑکا ایسے لڑکے عید والے دن نماز سے پہلے ہی بکرے کو چوری پھیر لیتے ہیں دوڑ دوڑ کے میری طرف آ رہا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نون لیگ میں بھی ایک ایسا ہی جذباتی موجود ہے اچھا عابد شیر علی آپ کی اثر نہ سوچیں کہ اگر کل عابد شیر علی نہ ہوتا تو آپ کا کیا بنتا آپ یقین مانے گے کہ میں نے پہلے مراد صحیح سے بچ جانے کے دو نفل ادا کی ہے اس کے بعد بجٹ پیش ہو جانے کے نفل ادا کی ہے باید اوے آپ نے بجٹ میں بھی کیا تیر مار دیا ہے مفتا صاحب ویسے باید اوے یہ تیر پیپلز پارٹی والے مارتے ہیں ہم شیر مارتے ہیں میرا مطلب ہے کہ شیر دھاڑتے ہیں کل آپ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے شیر کو مارنے میں بھی کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی موظوف کل اپنی بجٹ تقریر میں اقبال کا شیر پڑھنے سے پہلے فرما رہے تھے کہ شاعر مشرق قائد آزم نے خوب کہا ہے قائد آزم بھی پڑے پڑے لکھے آدمی تھے وہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جیسے خوبصورت شیروانی قائد آزم کو لگتی تھی ایسی آج تک کسی اور شاعر کو نہیں لگی حضور امالا کہلا بجٹ تقریر پڑھتے ہوئے یوں گھبرائے ہوئے بلکہ بکھلائے ہوئے تھے جیسے آخری نمبروں کا بیٹسمن کسی اٹیک بولر کو فیس کرتے ہیں انہیں گھبرائے ہوئے تھے دنیت صاحب آپ کو باتیں بلانی ہاتی ہیں آپ کی طرف اتنی تیز مراد صحیح چھوڑا ہونا آپ ایک فکرہ نہیں کہہ پائیں گے آپ فاسٹ بولر کی بات کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ مراد صحیح سے زیادہ کوئی فاسٹ ہو سکتا ہے مفتہ بھائی کل آپ کو عجیب تو لگا ہوگا حلف اٹھاتے ہوئے کہ آپ کو صرف بجٹ پیش کرنے کے لیے وفاقی وزیر بنا دیا گیا کتنا عجیب لگتا جنیت صاحب یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے مجھ میں کہ بجٹ پیش کرنے کے لیے مجھے فوری طور پہ وزیر کے طور پہ تل لیا گیا کیسے ہنڈیا نہ پکی ہو مہمان آجائے تو فوری طور پہ ہنڈا نہیں تل لیتے آپ دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے دن رات ایک کر کے چند ہی دنوں میں ملک کا بجٹ پیش کر دیا اور میں نے جنیت صاحب بانی پاکستان علامہ محمد اقبال کے اس فرمان پہ عمل کیا کام 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 اور صرف کرو مفتہ بھائی کیا کرے بانی پاکستان علامہ ایک بھائی یہ حضرت قائد اعظم کا قول ہے حضور اور بانی پاکستان بھی قائد اعظم تھے اصل میں میں تو صرف ماہر معاشیات ہوں یہ عدبی فکریں تو میں مرش وزالے کے لیے ڈال رہا ہوں یہ مجھ پہ تو نہیں ہس رہے نہیں مجھ پہ ہس رہے ہنی لگ رہے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے آپ دیکھیں نا کہ آخری وقت میں آکے میں نے جیسے بجٹ پیش کیا ہے اور سارے پاکستان سے داد وصول کی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ سمی اللہ آخری گین پہ چکا لگا دی مرتا صاحب سمی اللہ ہاکی پلئیر تھے چکا کرکٹر لگاتا ہے اچھا میں نے سمجھے شاید میری طرح کسی کا بھی چکا لگ جاتا ہے مرتا صاحب جو آپ کا لگا ہے وہ چکا نہیں وہ تکا تھا میرا خیال ہے آپ جدید عظم سے واقف نہیں ہیں کیا مطلب بھائی چکا آج کل تکے کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے خدا مجھے خاکان عباس ہی نہیں کہا تھا کہ پیج کر دو بجٹ کس نہیں ہوتا بیٹھو گئے سار میں تو اپنے چینل کا مائک ٹھیک کرنے آگا مراد صاحب نہیں ہے بھائی لزدیک سے زیادہ لگتا ہے مراد صاحب مراد صاحب آپ اپنے آتوں سے ٹھیک کر دے نا ان کے چینل کا مائک یہ ادھر والا یہ تھنڈی نیوز تھنڈی نیوز جی جی تھنڈی نیوز یہ تھنڈی نیوز اور گرم اتنا ہے یہ یہ مراد صاحب کا اپنا چینل بھی تو نہیں ہے مراد صاحب آپ تو کچھ زیادہ کبراک ہیں کیا ہو کیا کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ توانو اک لگتے تو جانے کال اگر آپ دیکھ لیتے نا محترم مراد صاحب اور مکرنم آپ اب شہر علی کو لڑتے ہوئے یقین جانیے گلی ڈنڈے کے میس میں لڑکے لڑ پڑی تو اس طرح ہوتا ہے مفتا سال آپ سے اگبار مفتا نہیں بھائی مفتا مفتا نام ہے اصل میں ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا کہ اس کا مفتا لگا ہے اس کا نام بھی مفتا ہوگا مفتا بھائی مفتا مفتا کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا جیسے کل میں نے بجٹ پیش کر کے پاکستان کی عوام کی قسمت کا دروازہ کھولا بجٹ پیش کر کے نہیں آپ نے تقدیر کا دروازہ کھول دی آپ نے قائد اعظم کو شائر مشرق قرار دے کے دروازہ کھول دی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ماہر معاقیات ہوں یہ میرا مرش مثال ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ میں صرف مراد صحیح سے ڈرتا ہوں آپ سے نہیں ڈرتا مجھے معلوم ہے کہ جتنی تیز وہ بینچ پر کچھل کے چڑھتا ہے آپ سے نہیں چڑھا جائے مفتا صاحب یہ بتائیں نا کل آپ نے بجٹ میں کیا ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جس پہ کل کو آپ فخر کر سکے یہ بات کسی آپ غریب سے پوچھئے آپ نے تو مرسیڈیز رکھی ہوئی ہے غریب آدمی سے پوچھئے جس کی میں نے پینشن میں اضافہ کیا ہے جس کی میں نے تنغاہ میں اضافہ کیا ہے جس کو میں نے ٹکس سے استثلاح دیا ہے غریب لوگوں کے استعمال کی چیزیں سستی کیے ٹائر سستے کر دیئے ٹائر یہ ٹائر غریب کے استعمال میں آتے ہیں آپ دیکھئے غریبوں کے محلے میں جا کے غریب کا بچہ ہی سوٹی کے ساتھ ٹائر چلا رہا ہے اور آپ کو تو خاص طور پر میرا عیسان مند ہونا چاہیے کیوں؟ میں ان کے سستی کر دیئے میں نے یا آپ یہ انکہ نزدیک کی ہے یا دور کی؟ نزدیک کی ہے اب آپ اتنے ہی پیسوں میں ساتھ دور کی بھی لے سکیں گے اور آپ دور بیٹھے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ مراد صحیح ہے کہ نہیں مجھے چھوڑے یہ بتائیں غریب کو کیا سہولت دیا آپ نے یہ اگلے والے صحافی بھی آپ کی طرح امیریوں میں یہ پچھلوں سے پوچھی ہے جن کے لیے میں نے لنڈا سستا کر دیا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو پہلوان صحافی ہے یہ لنڈا پہنتا ہوگا ارے بھائی اس کا تو لنڈے کا سویٹر بھی اتنے کا آتا ہے جتنے کے دو نئے آ جاتے ہیں کیونکہ اتنا موٹا انگریز سویٹر پہنتا ہی نہیں ہے اس کو اپنی شہت کی بڑی گرمی ہوتھی ہے اس تا بھائی میں ہر ماہ یوکے جاتا ہوں یوکے یعنی انگلینڈ؟ جنہیں ہمارے گاؤں کا نام ہے اتن کمارا ہم پیار سے یوکے کہتے ہیں یا مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمیشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اور کوئی چھوٹیوں کی بستی ہے نا تو ادھر کی جو ملکہ ہے انہ دی ملکہ مار گئی ہے یا دینے آو چلو انہ دی ملکہ ہے انہ دی وچ جا کے رہن لگ پی یعنی اپنی ملکہ نہیں بنانی دوسرے کا جا کے بجٹ خراب کر دے اچھے جی میں ایک جگہ پہ چھوٹیوں کے مطلق پڑ چکا ہوں کہ ان کی زندگی کیا ہے چھوٹی کیڑی جسے ہم کہتے ہیں کیڑی ایسے تو ہم کہتے ہیں نا میں چھوٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں اتفاق کی بات ہے دو دن پہلے میری بیٹی مجھ سے پوچھتے تھے کہ بابا یہ چھوٹیوں کو آنٹ کیوں کہتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا خالہ سے پوچھو جائے کیوں ہے جی؟ یہ شخص ہر وہ بات کرتا ہے جس سے تشدد بڑے چونکہ گھر میں اس پہ تشدد ہوتا بہت ہے سسرال کی طرف سے بھی اور میکے کی طرف عزیزی آپ اتنے پڑے دانشور ہو ہاتھی شیروں پہ آپ پڑھو یہ چھوٹیوں پہ کیا آپ پڑھ لکھ رہے ہیں آپ؟ گھوری صاحب آپ کو چھوٹیوں کے مطلق چاند انفرمیشن دوں گا آپ حریان ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ سب سے سمجھدار جانوری چھوٹی ہیں یہ چھوٹیوں کی دنیا پہ کوئی بارہ ہزار بارہ کسمیں ہیں جو مل چکی ہیں جو شنافت ہو چکی ہیں باقی ہیں تھا کہیں تھا نہیں پتا ویچھ گھوری بھی پھرنڈ ہے اتنی اتنی وہ ہوتی ہیں ملنا میں ان کا بہت مشکل ہے جی 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 اور یہ جو بارہ ہزار کسموں کی چھوٹیاں ہیں نا جی یہ انسانوں کی طرف یہ نا اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ جو مستری چھوٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی تداد کو متوازن رکھتی ہے یعنی جو تعمیرات کا کام کرتی ہے جی جناب اور دوسری ذات ہوتی ہے ان میں سپائی چھوٹیاں ہاں جی یہ بستیوں کی دیکھوال کرتی ہیں شکار اور نئی بستیوں کے علاقے تلاش کرتی ہیں اچھا بھلا ملکہ چھوٹی جو ہے وہ کیسے اس کا توازن پر قرار رکھتی ہے جو برکر چھوٹیاں ہوتی ہیں اس کے جو کام کرنے والی چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہے جو نکارہ چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کو مار دیتی ہے ملکہ ہاں ایکجیکٹلی یہ ویسے یہ جیسے شہد کے چھتے میں جو ملکہ مکھی کا رول ہوتا ہے یعنی یہ پھر ملکہ تھے نہیں نا یہ تو پھولندے بھی ہویا اچھا جی تیسری ذات جو ہے چھوٹیوں کی وہ کارکن چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹیاں اصل میں ساری کارکن چھوٹیاں یہ بھانج ہوتی ہیں جن کے بچے رینجی ہوتے وہ چھوٹیاں کارکن چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کا کام ملکہ چھوٹی کی دیکھوال کرنا اور بچوں کی صفائی سلطرہ ہی کرنا یہ جو کارکن چھوٹیاں ہیں یہ پیغام رسانی اس کا تو عاملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہو کہ جب چھوٹیوں کی کتار کہیں جا رہی ہو تو آپ درمیان میں ہاتھ سے انگلی سے لائن مار دیں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹیوں کی عام دورفت رک جاتی ہے کیوں جی ایسی زمینیاں کارجیاں کے کتاباں بڑھتے ہیں یہ تکیڑیاں گھیڑ دا رہی ہیں جو صفائی چھوٹیاں پڑھا سکتے ہیں وہ کتاب بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں اچھا جو سپائی چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کی مزید آگے گروہ بندی ہوتی ہے ان گروہوں کو میں غلام چھوٹیاں جسوس چھوٹیاں مامار چھوٹیاں بڑی ان کے قسم ہیں یہ چھوٹیاں کا بتا رہا ہے یہ شمالی کوریوں کا ذکر کا باقی یہ سارا میں نے خود پڑھا ہے جو چھوٹیاں جگہ جگہ سونگتی بھرتی ہیں وہ صحافی چھوٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے نکن کے کارڈ بھی بڑھوائے ہیں ان کو پولیس چھوٹیاں روکتی نہیں ہیں اچھا ان کی پوری جو آبادی ہے وہ بلکہ چھوٹی کے حکم پر چلتی ہے اور ہر رکن اس کے حکم کا پابند ہوتا ہے اگر اتفاقا ملکہ چھوٹی مار جائے تو نئی ملکہ کا تقرر نہیں ہوتا بلکہ چھوٹیوں کی کسی دوسری ملکہ کی کلونی میں زم ہو جاتی ہے یعنی کدرے اور کوئی چھوٹیوں کی بستی ہے تو ادھر کی جو ملکہ ہے انہوں نے ملکہ مار گئی ہے یعنی اپنی ملکہ نہیں بنانی دوسرے کا جا کے بجٹ خراب کر دے اچھا آپ یہ سن کے بھی حران ہوگے بارے سے پہلے چھوٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں یہ ہمارے سے تو چھوٹیاں اچھی ہیں جو پانی روکندہ انتظام دے کر دیئی ہیں اچھا ان کے وجود میں قدرتی طور پر ایک سنسر ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فولک کہتے ہیں اس کے تحت ان کو ہوا میں نمی کی تناسب محسوس ہوتا ہے یعنی دادہ کر لیتی ہیں کہ بارش آنا لی منجیاں اندر کر لو یار چیونٹیوں کی کونسی منجیاں ہوتی ہیں چیونٹیوں کے کمر میں درد ہوتی ہے وہ فرش پہیس ہوتی ہیں چیونٹی اپنے وزن سے تقریباً بیس گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے جبکہ کچھ نسلیں تو اپنے وزن کے مقابلے میں سو گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر سو سوا سو چیونٹی ہو تو ہمارا گوگا گسیٹا ہے شریف گلہ کرنا چاہے سو کیلی تڑھے پر آنے لگی چیونٹیوں کی آج تک سب سے لمبی کلونی جو ہے نا وہ چھ ہزار کلومیٹر پائی گئی اور چیونٹیوں کی عمر صرف پہنٹالی سے سٹھ دن تک دیا یہ دو بینے کے اندر اندر یہ گانا شروع کر دیتی ہیں ہم چلے اس جہاں یہ گاتی ہے سڑھا چیونٹیاں دا چمبہ بابل ویسی ہوٹے جانے ناظرین یہ تا آج کا اس پیال خوش رہا